بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خلاصہ یہ ہے نمبر ایک قربانی اچھی سے اچھی دینی چاہیے موٹا تازہ اچھا دھنبا ہو قربانی اچھی دینی چاہیے نمبر دو قربانی خوش دلی کے ساتھ دینی چاہیے اگر جانور میں عیب ہو تب بھی اللہ خبول نہیں فرماتے اگر آدمی کی نیت کے اندر عیب ہو تب بھی اللہ خبول نہیں فرماتے اللہ رب العزت کو قربانی کے جانور کا گوشت نہیں چاہیے انسان کا اخلاص اور حسن نیت چاہیے تو ایک چیز کا تعلق جانور سے ہے اور ایک چیز کا تعلق قربانی دینے والے انسان سے ہے جانور کے جسم کا عیب سے پاک ہونا ضروری ہے اور قربانی دینے والے انسان کی نیت کا عیب سے پاک ہونا ضروری ہے نیت کا تعلق ہر آدمی کے اپنے دل کے ساتھ ہے اس کے بارے میں میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے جانور کے عیوب نظر آتے ہیں اس لئے ان کے بارے میں ہم فیصلہ کر سکتے ہیں تو احادیث کی روشری میں فقہہ کرام نے بعض ایوب ایسے فرمائے ہیں بیان فرمائے کہ اگر وہ جانور کے اندر ہوں تو قربانی نہیں ہوتی وہ ایوب کون کون سے ہیں تو چند ایک ایوب کا آج کے سبق کے اندر تذکرہ ہوگا وہ ذرا دیکھ لیں نمبر ایک حضرت برابر نازف رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا چار قسم کے جانور ایسے ہیں جن کو قربانی میں دینا اور زبا کرنا جائز نہیں ہے نمبر ایک ایسا جانور جو کانہ ہو اور اس کا کانہ پن بہت واضح ہو جانور بیمار ہو اور اس کی بیماری بہت واضح ہو ایسا جانور جو لنگڑا ہو اور لنگڑا پن اس کا بہت واضح ہو اور ایسا جانور جو کمزور ہو اور اتنا کمزور ہو کہ ہڈیوں کا گودہ ختم ہو چکا ہو ان چار قسم کے جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں اب لنگڑا پن کتنا ہو اس کی وضاحت حدیث پاک میں نہیں ہے فقہ نے وضاحت فرما دی ہے ایسا لنگڑا جانور جو چلتے وقت پاؤں زمین پر بلکل نہ رکھ سکتا ہو اس کی قربانی جائز نہیں البتہ اگر وہ چلنے میں اس پاؤں سے کچھ سہارا لیتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے فتاوہ شامیہ کتاب الاضحیہ جل نمبر نو صفحہ نمبر پائیں سو چھتیس نمبر دو اسی طرح جانور کا اگر دان ٹوٹا ہو تو اس کا عیب ہے اور ایسے جانور کو قربانی میں زبا نہیں کرنا چاہیے لیکن دانت کتنا ٹوٹا ہو اس کی مقدار کیا ہے تو فتاوہ شامیہ کتاب الاضحیہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جانور کے اکثر دان ٹوٹے ہوں کہ چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہاں اگر چارہ کھا سکتا ہو تو قربانی جائز ہے ظاہر ہے دانت کا ٹوٹنا عیب تو ہے لیکن عیب کتنا ہو معمولی سے دان ٹوٹا ہو تو عیب نہیں ہے اتنے دان ٹوٹ جائیں کہ چارہ کھانے پر خادر نہ ہو تو اس کو آپ شمار کریں گے نمبر تین اگر جانور کا کان کٹا ہو حدیث پاک میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والعذن کہ ہم جس جانور کی قربانی دیں اس کی آنکھ اور اس کے کان کو دیکھیں کہ اس کے اندر نقص تو نہیں ہے وَأَلَّا نُزَحِيَ بِمُقَابَلَتٍ اور ایسے جانور کو قربانی میں زبا نہ کریں جو جانور کا کان آگے سے کٹا ہو وَلَا مُدَابَرَتٍ اور ایسا جانور نہ دیں جس کا کان پچھلی جانب سے کٹا ہو اسی طرح وَلَا شَرْقَا ایسا جانور قربانی میں نہ دیں کہ جس کانور کے کان پھٹے ہو اسی طرح وَلَا خَرْقَا ایسا جانور کے جس کے کانوں میں سراخ ہو اس کو بھی نہ دیں قربانی میں اب اسے سراخ کتنا مراد ہے پھٹنا کتنا مراد ہے اس کی تصریح حدیث پاک میں نہیں ہے تو فقہائے کرام نے وضاحت فرمائی ہے کہ اگر کان کس حد تک کٹا ہو فتاوہ شامیہ کتاب الوزیہ میں ہے جس جانور کی پیداشی طور پر ایک یا دونوں کان نہ ہوں یا کان کا تیسرا یا اس سے زیادہ ہی سا کٹا یا چیرہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں پیداشی طور پر کان نہیں ہے تو بھی جائز نہیں کان ہے لیکن کٹا ہوا ہے اور اس سے کم ہے تو جائز ہے تیسرا ہی سا اس سے زیادہ ہو ایسے جانور کا کان یہ عیب شمار ہوگا اور اس کو قربانی کرنا جائز نہیں ہے نمبر چار اگر کسی جانور کا سینگ ٹوٹا ہو تو اس کا حکم گیا ہے سنن تحاوی کے اندر روایت موجود ہے ایسے عیوب کے جن کی وجہ سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے حضرت حجیہ بن عدی فرماتے ہیں اور اس نے پوچھا ایسا جانور کہ جس کا سینگ ٹوٹا ہو قربانی جائز ہے یا نہیں تو آپ نے فرمایا جائز ہے کچھ حرج نہیں ہے اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سینگ ٹوٹا ہو تو قربانی جائز ہے علی کے ارشاد تھے لیکن اس کی وضاحت کیا ہے جو فقہاں نے فرمائی اگر جانور کا سینگ تھوڑا سا ٹوٹا ہو اس طرح کہ اس کی جڑ نہیں اکتی تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے اور اگر سینگ سارا ٹوٹ جائے یا جڑ سے اکھڑ جائے ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے نمبر پانچ اگر جانور کی دم کٹی ہو اعلاؤ سنن میں علام زفر عامد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے باب ما لائجوز تزحیتو بہا وما یکرہ کے اندر نقل فرمایا ہے اور فتح والمگیریہ جلد نمبر پانچ صفحہ تین سو اٹھ سٹھ میں ہے اس میں یہ دیکھ لیا جائے کہ دم اگر تہائی سے کم کٹی ہوئی ہو تو قربانی جائز ہے اگر تہائی یا اس سے زائد کٹی ہوئی ہو تو قربانی جائز نہیں جس طرح کان میں تہائی حصہ دیکھتے ہیں تو اس طرح دم کے اندر بھی تہائی حصہ مطبر ہوگا نمبر چھے اگر کسی جانور کا تھن خراب ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو اٹھتر میں یہ موجود ہے حد عبداللہ بن عباس رضی عنہ و ارشاد فرماتے ہیں لا یجوزو فی البدن العورا وللأجفا وللجربا وللمسترمت اتباؤها لا یجوزو فی البدن العورا ایسا جانور جو کانہ ہو قربانی میں کرنا جائز نہیں ہے ولالاجفا بہت زیادہ کمزور ہو اس کا بھی قربانی میں زبا کرنا جائز نہیں وللجربا پورے بدن پہ خارش ہو خارشی جانور ہو اس کا بھی زبا کرنا جائز نہیں ولل مسترمت اتباع ہوا اور ایسا جانور کے تھن کٹے ہوں اس کی قربانی بھی جائز نہیں اب تھن کی مقدار کیا ہے فتاوہ علم گریہ میں ہے گائے یا بینس وغیرہ کا ایک تھن خراب اور باقی تین ٹھیک ہو تو قربانی جائز ہے اور اگر دو تھن خراب ہوں تو قربانی جائز نہیں اس لئے کہ گائے اور بینس کے چار ہوتے ہیں اور بکری کے چونکہ تھن دو ہوتے ہیں اس لئے فرمائے اس طرح بکری وغیرہ کا ایک تھن خراب ہو تو قربانی جائز نہیں ہے گائے اور بینس کے تھن چار ہیں تو دو خراب ہو جائیں گے تو جائز نہیں ہے ایک خراب وہ تین ٹھیک ہو تو جائز ہے اور ان کے تھن ہی دو ہیں اگر ایک خراب ہو گیا تو اتہائی سے بڑھ گیا ہے اس لئے اب اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگی عام طور پر یہ بات چلی ہے کہ وہ بکرا یا دنبا یا کوئی ایسا جانور بیل ہے اگر اس کو خسی کر دیا جائے اس کی قربانی کیا کیا حکم ہے خسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانور کو خسیتین سے پچھرے کی جانب اس کی جو رگیں اس کو دبا کر اس طرح کمزور کرتے ہیں کہ وہ نر جانور مادہ جانور سے جفتی کے قابل نہیں رہتا خسی کا مہنہ یہ ہے یہ خسی جانور ہے تو یہ عیب ہے یا خوبی ہے اس لئے امام آسم ابو نیفر رحمت اللہ علیہ سے بھی ہے فتوہ اور صراحتاً حدیث پاک سنو ابی دعوت باب ما استحب من الزہایہ اعتاعت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دنبہ زبا کیا زبہن نبی و یوم الزبہ کبشین عید کے موقع پر دنبے دو زبا کیے کبشین اقرانین یہ دنبے ایسے تھے جو سینگوں والے تھے نمبر دو املحین موٹے تازے تھے موجعین اور یہ دونوں خسی تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خسی جانور کو قربانی کیا ہے لہذا اس کا عیب نہیں ہے یہ جائز ہے حضرت امام عاظم ابو نیفر احمد طلالہ فرماتے ہیں ان الخسی اولا خسی جانور کی قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے کیوں لئن لحمہ الضو و اطیب اس لئے کہ خسی جانور کا گوشت لذیذ بھی ہوتا ہے اور اچھا بھی ہوتا ہے تو بہتر ہے اس کو زبا کرنا چاہیے یہ اس کا عیب نہیں ہے قربانی کے متعلق کچھ فضائل کچھ دلائل کچھ قربانی کے متعلقہ مسائل یہ آپ کے علم کے اندر آئے ہیں اب قربانی کے اوپر ہونے والے کچھ اشکالات کا جائزہ لیں بعض سوالات ایسے ہیں کہ جو ایسا طبقہ کرتا ہے جو خود کو مسلمان سمجھتا ہے اسلامی حکام کی قدر کرتا ہے لیکن بعض حکام پر اعتراض نہ سمجھی کی ورے سے کرتے ہیں اور بعض اعتراضات ایسے ہیں جو مستشرقین وہ لوگ کرتے ہیں جن کوئی اسلام سے محبت نہیں ہیں ان کا مقصر اسلام کو بدرام کرنا ہے اسلام سے تعلق بھی نہیں ہے غرض بھی نہیں ہے تو قربانی پر ہونے والے اعتراضات دو قسم کے ہیں بعض اپنوں کی جانب سے ہیں جو غلط فہمی کے وجہ سے ہیں اور بعض غیروں کی جانب سے ہیں جو хорошо فہمی کے وجہ سے ہیں غلط فہمی نہیں ہے اسلام کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں اس لئے ہر آئے دن حکم شریف پر کوئی نیا اعتراض کرتے ہیں تو دونوں قسم کے سوالات اور جوابات سمات فرمائیں نمبر ایک کوئی شخص قربانی اپنی جانب سے کرے اس کا تو کسی مسلمان کو انکار نہیں ہے قربانی کرے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کرے یعنی قربانی کر کے سواب اللہ کے نبی کو دے یہ معنی ہے اس کا تو کیا جائز ہے یا نہیں ہم کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا جائز بلکہ مستحبہ اور کرنی چاہیے اس کے طاعت ہے حیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قربانی والے دن ایک دنبا لائے گیا قطع علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ یوم النہر بکبش فَزَبَحَهُ حَتْ عَلِي رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبہ کیا و جب زبہ کرنے لگے تو آپ نے یہ فرمایا بسم اللہ اللہم مِنْكَ وَلَكَ وَمِن مُحَمَّدٍ لَكَ اے اللہِ قربانی اللہم مِنْكَ اے اللہ قربانی جو میں زبہ کرنے لگا ہوں تو یہ اس کا عجر مجھے نہیں جو کرے گا اس کو تجر ملے گئی لیکن اس کا عجر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازاعت اقرامی کو ملے وَمِن مُحَمَّدٍ لَكَ محمد کی طرف سے آپ کے لئے ہے تو قربانی حضور کے لئے نہیں قربانی تو اللہ کے لئے ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور یہ جو درمی ہے اللہم مِنْكَ اس سے کسی کو شبہ ہوگا کہ قربانی تو اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے اس کا خمس اللہ کے لئے ہے اللہ کے لئے خمس نہیں ہے مطلب یہ کس کہے کسہ وہ ہے جو اللہ کے راستے کے در خرچ ہوتا ہے اور اللہ کے لئے ہے تو مِن کا کمانا یہ نہیں قربانی اللہ کی طرف سے ہے یعنی یہ قربانی فی سبیل اللہ ہے قربانی واجبہ نہیں ہے قربانی نافلہ ہے حد علی رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانور زبا کرتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے پھر دوسرا دنبہ زبا ہوتا آپ فرماتے بسم اللہ اللہم مِن کا وَلَكْ وَمِنْ عَلِيَ لَكْ دیکھو یہاں بھی مِن کا فرمایا ہے یعنی اللہ یہ نفل ہے آپ کی رضا کے لئے ہے اور علی کی طرف سے ہے ایک عالم زین الدین محمد بن عمر سراج الدین بن محمود شہاب الدین الرازی الحنفی بہت بڑے محدث اور فقی گزرے ہیں سن 766 کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے طبقات الحنفیہ عبدالقادر قرشی کی کتاب کے اندر موجود ہے بہت بڑے عالم ان کا معمول کیا تھا کہ قرآن کریم پڑھتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصالح سوا فرماتے جانور زبا کرتے اور اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی کرتے فتاوہ شامیہ میں ہے ختمہ ابن السراج عنہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من عشرت آلاف ختمتن وزحہ عنہ مثل ذالک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دس ہزار قرآن کریم ختم کیے دس ہزار قرآن کریم اور قربانی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کرتے تھے علامہ شامی رحمت اللہ اپنی رائے نقل فرماتے ہیں فرماتے ہیں وَقَوْلُ عُلَمَائِنَا لَهُ اَيَّجَعَلَا سَوَابَ عَمَلِهِ لَغَيْرِهُ لَغَيْرِهِ يَدْخُلُ فِيهِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص عمل کرے عجر کسی اور کو دے اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں کہ اللہ کے نبی کو اپنے عمل کا عجر دے صرف شامل ہی نہیں فَإِنَّهُ أَحَقُ بِذَالِك رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ حق ہے کہ امتی نیک عمل کرے اور عجر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے کیوں؟ حَيْسُ أَنْقَذَنَا مِنَ الزَّلَالَ فِي فِي ذَالِكَ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زلالت اور گمرائی سے نکالا ہے دیکھو زلالت سے نکالتے ہیں اللہ کی ذات ہیں لیکن میند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو یہ نسبت سبب کی طرف ہے تو جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قربانی دیں گے قرآن کریم پڑھیں گے نیک عمل پڑھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی ذات کو کریں گے فَفِي ذَالِكَ نو شکرن تو گویا ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کر رہے ہیں اور شکر آنے کے طور پر ہم سالِ سواب ان کو کرتے ہیں فتاوہ شامیہ کتاب و صلات باب و صلات الجنائز آج کل یہ سوال غیر مقلدین کی طرح سے بہت اٹھائے جاتا ہے گائے میں سات آدمی شریک ہیں بینس میں سات آدمی شریک ہیں یا اونٹ میں سات آدمی شریک ہیں ان میں سے چھے آدمی اپنا حصہ قربانی کا ڈالتے ہیں اور ان میں ایک بندہ قربانی کا نہیں اس کیاں بچی پیدا ہوئی تو ایک حصہ عقیقے کا ڈالتا ہے یا کسی کیاں بیٹا پیدا ہوا تو دو حصہ عقیقے کے ہیں اور پانچ حصہ قربانی کے ہیں تو وہ جانور جو قربانی کے لیے ضبہ کیا جائے اس میں کچھ شرکہ قربانی کی نیت کریں اور کرشورہ کا حقیقہ کی نیت کریں تو جائز ہے یا نہیں غیر مقلدین کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جائز ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر گائے یا بینس جس میں سات آدمی شریک ہوتے ہیں قربانی کے لیے یا اونٹ جس میں شریک ہوتے ہیں سات آدمی قربانی کے لیے اس میں چھے آدمی اپنا حصہ ڈالتے ہیں قربانی کا اور ایک آدمی جس کیا بیٹی پیدا ہوئی وہ حقیقہ کے طور پر ایک حصہ اس میں ڈالے تو جائز ہے یا نہیں یا پانچ حصہ قربانی کے ہیں اور ایک آدمی کا بیٹا جس کے حقیقہ کے طور پر دو حصہ وہ جانور میں ڈالنا چاہتا ہے جائز ہے یا نہیں یعنی ایک ہی جانور میں کچھ حصہ قربانی کے ہوں اور کچھ حصہ قربانی کے نہ ہوں بلکہ حقیقہ کے ہوں تو جائز ہے یا نہیں تو مسئلہ یاد رکھے کہ اس طرح کرنا جائز ہے اس میں حرج کی بات نہیں ہے دلیل کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کے اوپر لفظ نسک استعمال فرمایا ہے سنن ابی دعوت کتاب الزہایہ بابن فلعقیقہ مَمْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَن يَنْسُكَ عَنْهُ فَلِيَنْسُكُ جے شخص کو اللہ بیٹا عطا فرمائے بیٹی عطا فرمائے اولاد عطا فرمائے اور وہ اپنی اولاد کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہے تو عقیقہ کرنا چاہیے اور یہاں عقیقہ یعق کو لفظ استعمال نہیں ہے بلکہ نسک اینسو کا لفظ استعمال کیا تو عقیقہ پر لفظ نسک استعمال ہوا ہے اسی طرح لفظ نسو کا استعمال قربانی پر بھی ہے سنن ابی دعوت باب مَا يَجُوز مِنَ السِّنِّ مِنَ الزَّحَایَ عطِ بَرَا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خَتَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى مَ يَوْمَ النَّحْرِ بَادَ الصَّلَى حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھانے کے بعد ہمیں خطبہ دیا اور آپ نے مسئلہ بیان فرمایا مَنْ صَلَّى صَلَىٰتَنَا جس نے ہماری طرح نماز پڑھی ہے وَنَسَا كَنَسُقَنَا اور ہماری طرح قربانی کرتا ہے فَقَتْ أَسَابُ النُسُق اس نے صحیح قربانی کی ہے ہماری طرح وَمَنْ نَسَا كَقَبْلَ الصَّلَى فَتِلْ قَشَاتُ اللَّهِ مِنْ اور جو ہماری طرح قربانی نہیں کرتا ہم کرتے ہیں عید کے بعد وہ اسے پہلے کر دیتا ہے تو یہ قربانی نہیں ہے یہ بکری ہے زبا کے جس کا گوشت کھائیں گے اور قربانی کا سواب کو نہیں ملے گا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی پر لفظ نسخ استعمال فرمایا تو عقیقے پر لفظ نسخ اسی طرح استعمال کرنا جس طرح قربانی پر لفظ نسخ استعمال کیا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نسخ یعنی قربانی کے اندر عقیقے کا حصہ ڈالنا بھی جائز ہے چونکہ دونوں کا اللہ کہنے بھی نسخ فرمایا ہے تو ایک گائے کے اندر جو سات اسے ہیں اگر اس میں پانچ قربانی کے ہیں انہیں بھی نسخ فرمایا اور دو عقیقے کے انہیں بھی نسخ فرمایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی اور عقیقہ دونوں کے لئے لفظ نسخ استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہی جانور میں دونوں قسم کے حصے ڈالے جا سکتے ہیں اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کے لئے جانور زبا کرنا اس پر لفظ احراق استعمال کیا ہے احراق احراق و یحریک و احراقن یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا باب افعال ہے احراق و یحریک و احراقتن ہا اس میں زائد ہے سعی بخاری میں روایت موجود ہے سلمان بن عامر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رقصور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہیں میں نے خود سنا معال غلام اقیقتن فحریکو عنہ دمن وامیتو عنہ العذا کہ دیکھو اگر بچہ ہو اور تم اقیقہ کرنا چاہو تو تم اس کی طرف سے خون بہاؤ اور اس کی وجہ سے تکلیف ختم ہوگی مسئبت ختم ہوگی اللہ صدقے کی برکت سے اس کی تکلیف ختم فرما دیں گے وامیتو عنہ العذا عنہ العذا یا احراق کا لفظ استعمال کیا فاہریکو اسی طرح قربانی لفظ احراق استعمال ہوا سنن ترمزی باب فضل اضحیہ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قَا مَا عَمِلَ آدَمِيٌ مِن عَمَلِ يَوْمَ النَّحْرِ اَحَبَّ عِلَى اللَّهِ مِنْ اِحْرَاقِ الدَّمِ قربانی کے دن خون بہانہ یعنی جانور زبا کرنا اس سے بڑی اللہ کے اور کوئی عبادت نہیں ہے تو عقیقے کے لئے جانور زبا کرنا اس پر بھی لفظ احراق ہے قربانی کے لئے جانور زبا کرنا اس پر بھی لفظ احراق ہے تو دونوں قسم کے زبا کے لئے ایک لفظ استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہی جانور کو بطور عقیقہ اور اسی میں دوسرے حصے بطور قربانی کے کرنا چاہیں تو جائز ہے ان دو دلیلوں میں فرق سمجھیں دونوں میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے ایک ہے عقیقہ اور قربانی کا جانور نمبر دو عقیقہ اور قربانی کی جانور کو زبا کرنا پہلے جو ہماری دلیل ہے وہ زبا پر نہیں ہے وہ عقیقہ پر ہے کہ عقیقہ کی جانور کو نسک فرمایا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقے کے لئے جانور کے زبا کرنے کے لئے لفظ کیا استعمال فرماتے ہیں نسک اب اگر نسا کا ینسک امانہ زبا کرنا ہوگا تو جانور جو زبا ہوگا اس جانور کو کیا کہیں گے آپ اس اسم مفور استعمال فرمائیں تو منسوک کہیں گے صفت مشبہ تو نسیق کہیں گے تو یہ استدلال جانور سے ہے اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا من صلی اللہ صلی اللہ ونسا کا نسکنا یہاں لفظ صاف طور پر قربانی کی جانور لفظ نسک فرما دی ہے تو پہلا استدلال ہے قربانی کی جانور کو کیا فرمایا اور اب استدلال ہے کہ قربانی کی جانور کے لئے زبا کرنے پر لفظ کونزا استعمال ہوئے اور عقیقہ کی زبا کرنے پر لفظ کونزا استعمال ہوئے تو لفظ استعمال ہوئے احراقہ یوری کو احراقتن یہ اس کو اچھی طرح ذہن میں نشین فرما لیں باقی شیخ ابن قدامہ حمبلی رحمہ اللہ کا ایک قیاس نکل کیا ہے کہ وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جس جانور کو بطور قربانی کی زبعہ کریں گائے بینس اونٹ کو اگر اس میں عقیقہ کا حصہ شریک کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے دلیل کیا ہے وہ کہتے ہیں عقیقہ اور قربانی میں مناسبت ہے مناسبت کیا ہے کہ جس طرح عقیقہ نسیقہ میں نے کہا نسیقہ تو جس طرح یہ نسیقہ مشروعہ اسی طرح قربانی میں نسیقہ مشروعہ ہے یعنی عقیقہ کے جانور کا زبعہ کرنا یہ بھی شریح حکم ہے تو قربانی کے جانور کا زبعہ کرنا وہ بھی ایک شریح حکم ہے یہ دونوں شریح قربانی ہیں کوئی آدمی آپ نے ثابت نہیں ہے لہٰذا ان کے آپ سے وہ مشابت ہو جاتی ہے نمبر دو جو جانور عقیقہ کا ہے اس کے اندر وہی صفات ملحوظ رکھی گئی ہیں جو قربانی کی جانور کی صفات ملحوظ رکھی گئی ہیں مثلا قربانی میں جانور کون سا ہونا چاہیے مسنہ عقیقہ میں کون سا ہونا چاہیے مسنہ اگر قربانی نہ ہو ویسے کوئی بندہ زبعہ کرنا چاہے عقیقہ کے طور پر جانور تو جس طرح بکری زبعہ کر سکتا ہے اونٹ بھی زبعہ کر سکتا ہے عقیقہ میں بکری بھی زبعہ کر سکتا ہے اور اونٹ بھی زبعہ کر سکتا ہے جس طرح قربانی کی جانور میں اچھا اور بہترین جانور ہونا چاہیے تو حقیقہ کے اندر بھی جانور لاغر نہیں ہونا چاہیے وہاں بھی جانور امدہ ہونا چاہیے تو جو صفات قربانی کی جانور کی ہیں وہی صفات حقیقہ کے جانور کی ہیں لہذا حقیقہ والا جانور قربانی کی جانور کے مشابہ ہے اس مشابت کی بنیاد پر ایک ہی جانور جس میں سات لوگ شریک ہو سکتے ہیں بعض حقیقہ والے ہوں اور بعض قربانی والے ہوں تو گجائش ہے مشابت کی وجہ سے ابن قدام حملی رحمت اللہ علیہ نے اس پر یہ قیاس فرمایا عقیقہ میں جانور زبا کون سا کریں عقیقہ میں چاہے تو بکری بکرا زبا کریں دھنبا یا بیڑ اور مینڈا زبا کریں چاہے تو بینس زبا کریں چاہے کٹا زبا کریں چاہے گھائے زبا کریں چاہے اونٹ زبا کریں ہر قسم کا جانور جس طرح قربانی میں زبا کر سکتے ہیں تو عقیقہ میں بھی یہ جانور زبا کر سکتے ہیں ہاں البتہ اس پہ ہمارے دلائل آپ سے مات فرما لیں اور اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں غیر مقلدین ایک قسم اور موقعی اگر نہیں آپ قربانی کے لیے بکری گائے اونٹ زبا کر سکتے ہیں لیکن عقیقہ میں آپ اونٹ زبا نہ کریں صرف بکری زبا کریں ان کی دلیل کیا ہے حضرت ام المومن امیاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمان بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں ان کیا بیٹا پیدا ہوا تو ان نے کہا کہ یہ جو بیٹا پیدا ہوا ہے اس کی طرف سے اونٹ زبا کر دیں فرمائے مہاز اللہ مہاز اللہ مہاز اللہ خدا پنا ولیکن مہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم وہ ہو جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے حضور پاک نے فرمایا شاتان مقافعتان کہ تم دو بکریاں زبا کرو ایک جیسی دو بکریاں ایک جیسی سے مراد یہ نہیں کہ ایک بکری چھ میں نہیں کہ ایک بکری سال کی ہو دونوں سال کی ہو یہ معنی ایک جیسی کا ام المومن امیاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر راضی نہیں ہے اور صراح تو نے یہ بات فرما دی کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے ثابت نہیں لہٰذا اونٹ کو اقیقے کے طور پر زبا کرنا جائز جواب سنیں ہم کہتے ہیں جو آپ نے دلیل پیش کی ہے نا یہاں دلیل کی بنیاد معاذ اللہ ہے کہ امیاشہ نراز اظہار فرماری ہے معاذ اللہ کا معنی وہ نہیں جو آپ سمجھیں معاذ اللہ کا معنی یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ وہ جانور زبا کریں وہ جانور زبا کریں جسے بکری یا دنبا وغیرہ کہتے ہیں وہ جانور زبا نہ کریں کہ جس جانور کا زبا ہونا منقول نہیں ہے تو معاذ اللہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اونٹ کو زبا کرنا جائز نہیں ہے معاذ اللہ کا معنی یہ ہے افصل یہ ہے کہ اونٹ کی بجائے دو بکریوں اور اگر بچی ہو تو بکری زبا کریں ایک اس پہ دلیل کیا ہے کہ امیاش رضی اللہ تعالیٰ ماد اللہ سے مراد یہ نہیں تھی دلیل المستدرک اللہ صحیحین میں روایت موجود ہے باب و طریقہ العقیقہ و ایامحہ کے اندر کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو وہی روایت اب یہاں الفاظ دوسرے ہیں حت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ان کے گھر والوں نے نظر مانگی کہ اگر ان کے ہاں پیدا بچہ ہو تو منت مانگی نحرنا جزورا ہم عقیقے میں اونٹ زبا کریں گے یہ منت مانگی امیاش رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ لا بلی سنت افضل بلکہ سنت افضل ہے وہ کیا اگر بیٹا ہو تو دو بکری زبا کر دو اگر بیٹی ہو تو ایک زبا کر دو اب دیکھو یا امیاش رضی اللہ تعالیٰ نے صرحتا فرماری ہے بلی سنت افضل اس کا مانا یہ نہیں ہے کہ اونٹ کو زبا کرنا جائز نہیں ہے اس کا مانا یہ ہے کہ عقیقے میں بیٹا ہو تو دو بکری زبا کرنا اونٹ کی بجائے افضل ہے اگر بیٹی ہو تو اونٹ کی بجائے ایک بکری زبا کرنا افضل ہے تو نجائز اور نجائز ہونا اور ہوتا ہے اور افضل اور مفضول ہونا اور ہوتا ہے راجع اور مرجوع ہونا بلکل الگ تھلگ ہوتا ہے ادعنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بلکل مرفوع حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا مَن بُلِدَ لَهُ غُلَامٌ فَلِيَعُقْعَانُهُ مِنَ الْعِبِلِ اَبِالْبَقَرِ اَبِالْغَنَمِ جس شخص کے ہاں بیٹا پیدا ہو وہ چاہے تو عقیقہ میں اونٹ زبا کرے اور چاہے تو عقیقہ میں گھائے زبا کرے اور چاہے تو عقیقہ میں بکری زبا کرے اب اس کی روایت میں کچھ کلام ہے کہ روایت ضعیف ہے ہم کہہ دیں اگر ضعیف بھی ہو تو اس کی اتائیت صحابی کی عمل سے ہو جاتی ہے وہ کیا اَنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ خُد کَانَ يَعُقُّ عَمْ بَنِيهِ الْجَزُورِ علمو جمع القبیر تب تبرانی کی روایت موجود ہے حیرت اقتادہ فرماتے ہیں اَدْعَنَس بن مالک کا اپنا معمول یہ تھا ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو اس کے لیے عقیقہ کے طور پر اونٹ زبا کرتے اگر صرف حدیثیں مرفوع ہوتی اور ضعیف ہوتی ہمارے ہاتھ عمل کے پھر بھی گجائش موجود ہے لیکن حدیث بھی ہو اور پھر صحابی کا عمل بھی ہو فتوہ بھی ہو اس میں پھر انکار کی گجائش ہی نہیں جاتی تو اونٹ زبا کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے گائے زبا کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے بکری زبا کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے دونوں میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے قربانی میں جو لوگ شریک ہوں گے قربانی کے جائز ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے شرکا مسلمان ہوں اگر ان میں ایک بھی شریک کافر ہوگا تو قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی اس پر سوار یہ ہے اگر ایک کافر ہے اور چھے مسلمان ہیں تو چھے مسلمانوں کی قربانی ہو جانی چاہیے اور کافر کی قربانی نہیں ہونی چاہیے کافر کی اپنی نیت ہے اور مسلمان کی اپنی نیت ہے اس کے جواب سنیں ہم کہتے ہیں یہ تب ہوگا کہ جب قربانی سے مقصود گوشت ہو کہ جانور زبا ہو گیا اس کے ساتھ حصے بن گئے چھئی سے مسلمانوں کے ہیں ایک عصہ کافر کا ہے یہ کافر تھا اس کی عبادت قبول نہیں ہے ایک عصہ چلا گیا مسلمان تھے ان کی عبادت قبول ہے تو چھئی سے قبول ہو گئے یہ تب تھا کہ جب قربانی سے مقصود گوشت ہوتا قربانی سے مقصود گوشت نہیں ہے بلکہ قربانی سے مقصود ہے عراقہ تو دھم اللہ کے راستے میں ایک جان کو زبا کرنا گوشت میں تو تخشیم ہو سکتی ہے لیکن جان اور روح میں تخشیم نہیں ہو سکتی وہ چونکہ تخشیم ہونا ممکن نہیں ہے اس لئے کسی کافر کا شریک ہونا بھی جائز ہے نہیں یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے دودھ کا ایک پیالہ ہو اور اس میں چھے حصے آپ پاک ملا دیں اور ایک حصہ پاک دودھ ملا دیں اب آپ کہیں گے اس میں حلال کون ہے حرام کون ہے ہم کہہ دیں کہ سارا حرام ہے لیکن اگر دودھ کی بجائے مالٹے ہوں کنوں ہوں چھے حلال کیوں ایک حرام کا ہو یہ چھے الگ کر دو ایک الگ کر دو ان کو الگ کرنا ممکن ہے ہم چھے کو حلال کہ دیں کہ ایک کو حرام کہ دیں دودھ مکس اس طرح ہے کہ چھے اس سے حلال کہ دیں حرام کہ دیں ایک چھے کو پاک کہ دیں ایک کو ناپاک کہ دیں ممکن نہیں ہے بلکل اسی طرح جان ایسی چیز ہے کہ اس کی تخصیم ممکن نہیں ہے کہ چھے کو جائز کہ دیں اور ایک کو نجائز کہ دیں ہاں اگر گوشت مقصود ہوتا تو پھر بات الگ تھی لیکن قربانی میں گوشت مقصود نہیں ہے یہ سوال عموماً غیر مسلم کی طرف سے ہوتا ہے یا مستشرکین کی طرف سے ہوتا ہے جو اسلام پر اعتراض کرنا جن کا مقصود ہے کہ مسلمان قربانی کے موقع پر جانور زبا کرتا ہے محض اپنی لذت کے لیے گوشت کھانے کے لیے تو انسان کی لذت کے لیے جانور کو زبا کرنا یہ جانور پر بہت بڑا ظلم ہے لہذا یہ کام نہیں کرنا چاہیے اقل کی خلاف ہے جواب سنیں ہم نے کہا ایک ہے جانور اور ایک ہے انسان سوال یہ ہے کہ انسان جانور کے لیے بنا ہے یا جانور انسان کے لیے بنا ہے اگر تو انسان جانور کے لیے بنا ہے تو پھر جانور کو انسان کے لیے زبا کرنا ظلم ہوگا اور اقل کی خلاف ہوگا اور اگر جانور انسان کے لیے بنا ہے تو پھر جانور کو زبا کر کے انسان گلانا کہ ظلم بھی نہیں اقل کی خلاف بھی نہیں قرآن کریم میں ہے سورة البقرہ آیت نمبر اونتیس اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ تمہارا لیے پیدا فرمایا یہ لام انتفاع کے لئے ہے تو جب جانور کو اللہ نے پیدا ہی انسان کے لئے کیا ہے تو پھر اس کو زبا کر کے انسان کو کھلا دیں اس پر اعتراض کی بات کیا ہے نمبر دو قرآن کریم سورة فاطر آیت نمبر پنتالیس ہے وَلَوْ يُعَخِذُ اللَّهُ النَّاسِ بِمَا قَسَبُوا مَا تَرَقَ لَا زَهْرِهَا مِنْ دَابًا وَلَا يُعَخِّرُمْ اِلَا جَلِمْ مُسَمَّا کہ جو انسان گناہ کرتا ہے اگر انسان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ انسان کو عذاب دے تو زمین کی پشت پر کوئی جانور نہ رکھے سوال یہ ہے کہ گناہ انسان نے کیا ہے تو جانور ختم کیوں کیا جا رہا ہے انسان نے گناہ کیا تو انسان ختم کریں اللہ فرماتا ہے انسان کے جرم کی وجہ سے اگر ہم انسان کو عذاب دے تو کسی جانور کو زمین پر نہ چھوڑیں جانور کا گناہ انسان کا ہے اور ختم جانور کیا جا رہا ہے دیکھو یہ اشکال اشکال نہیں ہے کیوں جب یہ سمجھ آجائے کہ جانور کی پیدائش کا مقصد کیا ہے جانور کو پیدا کیا گیا انسان کے لئے انسان اس قدر جرائم کیے کہ اس کے زندہ رہنے کا حق ختم ہو گیا تو جب انسان کو ختم کر دیں گے تو جانور کو زمین پر رکھنے کی ضرورت کیا ہے جانور تو انسان کے لئے تھا جب انسان نہیں نہیں رہنا تو جانور رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے بات ارشاد فرمائی اگر انسان کے گناہوں کی وجہ سے انسان کے وجود کو ختم کر دیں گے تو پھر جانور زمین پر نہیں چھوڑیں گے کیوں جانور جس انسان کے لئے تھے جب اس کو ہی نہیں رکھنا تو پھر جانو رکھنے کی ضرورت کیا ہے لہذا یہ ظلم نہیں ہے اس پر جو اعتراض ہے جو سوال ہے اس اعتراض کی منشاہ کیا ہے اصل وہ سمجھیں منشاہ یہ ہے کہ مسلمان چاہتا ہے کہ ہم سوپ پیئیں اس کے لئے مرغ زبا کر لو اس کے عجی چاہتا ہے کہ ہم تکے کھائیں بکرہ زبا کر لو اس کے عجی چاہتا ہے کہ پھائے مغز اور استعمال کریں تو کوئی کٹا زبا کر لو اپنی زبان کا چسکہ پورا کرنے کے لئے یہ جانور کو زبا کرتا ہے جو ظلم ہے اس اعتراض کی بنیاد کیا ہے اس اعتراض کی منشاہ یہ ہے کہ جانور کو سزا دی جاتی ہے جانور کو تکلیف ہوتی ہے اپنی زبان کے لذت کے لئے دوسری جاندار چیز کو آپ تکلیف کیوں دیتے ہیں اگر اس جانور کو تکلیف نہ ہو پھر تو اعتراض ختم ہو جائے بنیاد تکلیف ہے ہم کہتے ہیں یہ اعتراض صرف اس بنیاد پر ہے کہ ہم نے شریعت کے حکام کو سمجھانے پڑھانے شریعت نے حکم دیا ہے کہ جب جانور کو زبا کیا جائے تو زبا کرتے وقت اللہ کا نام لیں بسم اللہ اللہ اکبر بوقت زبا جانور پر اللہ کا نام لینے کا حکم کیوں ہے جب انسان بوقت زبا جانور پر اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ کے نام کی برکت سے جانور اتنا خوش ہوتا ہے کہ خدا کے نام پر زبا ہونے میں اس کو تکلیف نہیں ہوتی بنیاد تو تکلیف تھی جب تکلیف نہیں تو پھر اعتراض کا کیا مطلب اس کو تکلیف نہیں ہوتی اس کی مثال سمجھیں کہ شہید بدان جنگ میں جب قتل ہوتا ہے تو اس کو قتل ہونے کی وہ تکلیف نہیں ہوتی جو ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں حدیث پاک سنن نسائی باب ما یجد الشہید من العلم کے اندر روایت موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما یجد الشہید من مسل قتل اللہ کا ما یجد احد کم میں مسل قرسا کہ شہید اللہ کے راستے میں قتل ہونے کی اتنی سی تکلیف محسوس کرتا ہے کہ جتنی کوئی بندہ معمولی سی چونٹی کاٹنے کی تکلیف محسوس کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھو تلوار لگ گئی ہے اس کے اوپر گولی چلی ہے اس کے جسم کے ٹکڑے ہوئے ہیں بچارہ کتنا درد ہوتا ہوگا اللہ کے نبی حرماتا ہے درد نہیں ہوتا وہ اللہ کے نام پر کٹتا ہے اتنی لذت سے زبا ہوتا ہے کہ اس کو زبا ہونے کی درد نہیں ہوتی تو جب اس جانور پر اللہ کا نام لیں گے اللہ کا نام لینے پر جو درد ہوگی اس کو اتنی لذت محسوس ہوتی ہے کہ اس کو درد درد محسوس نہیں ہوتی تو اعتراض کی بنیاد تکلیف ہے جب تکلیف ہوتی تو اعتراض کونسا ہوگا اس پر ایک پھر سوال سمجھیں اس پر پھر سوال یہ ہے اگر جانور کو بوقت زبا تکلیف نہیں ہوتی تڑپتا کیوں ہے چھوڑی ہوتی ہے تو دوڑتا کیوں ہے اور بس اوقات ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ شہید اگر اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اگر ایک شہید کو زخم لگا ہے بس اوقات اس کو دس گھنٹے لگتے ہیں پانچ گھنٹے لگتے ہیں دیر ہسپتال میں پڑا ہوتا ہے اور کراہتا ہے تڑپتا ہے محسوس ہوتا ہے تو درد کیوں نہیں ہوتی اس کا جواب سمجھیں درد دو قسم کی ہے ایک درد ہے درد محبت یہ الگ چیزیں اور ایک ہوتی ہے درد عداوت یہ الگ چیزیں عداوت کی درد درد ہوتی ہے اور لذت اور محبت کی درد درد نہیں ہوتی اس درد کے اندر بھی اللہ کے لطف رکھ دیتے ہیں کہ جس پر انسان کو درد رسینے میں مزا آتا ہے یہ ایسی بات نہیں جس کو سمجھانا بہت مشکل ہو آپ دیکھ لیں اگر آپ کی کسی سے لڑائی ہے مخالف ہے اور مخالف ملے اور مخالفت میں ہاتھ پکڑے اور چیخیں نکالیں تکلیف ہوتی ہے اور اگر وہی کوئی دوست ملے اور ہاتھ پکڑے چیخیں نکال دے تو پھر درد تو اب بھی ہوتی ہے لیکن اس درد میں مزا آتا ہے وہ چھوڑے بندہ کہتے ہیں تھوڑا سا اور دبا بندے کے دل نہیں کرتا اس کو چھوڑے تو یہ درد محبت ہے شہید کو بوقت شاہ درد ہوتی ہے لیکن درد اداوت نہیں ہوتی درد محبت ہوتی ہے آپ آزمانہ چاہیں آپ اگر صاحب اولاد ہے تو بہت اچھا صاحب اولاد نہیں تو بھائی تو آپ کی ہوں گے نا آپ گھر جائیں اپنا چھوٹا زبائی دیکھیں جو ایک سال کا ہے چھوٹی سی بین دیکھ رہیں آپ اس کے رخصار عزور سے دبائیں درد ہوگی وہ روئے گا نہیں ہسے گا وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جان مجھ سے پیار کر رہے ہیں اور آپ اسی چھوٹے سے بھائی کو آپ دبائیں نہیں غصے سے یوں کریں وہ پھر بھی روتا ہے حالانکہ درد نہیں ہوتی کیوں سمجھتے ہیں کہ پیار نہیں ہو رہا میری ٹھکائی ہو رہی ہے درد محبت الگ چیز ہے اور درد عداوت بالکل الگ چیز ہے اللہ یہ بات سمجھنے کی تفیق اطاف فرمائے اور آپ یقین فرمائیں آدمی کا تعلق معلہ ٹھیک ہو اور اللہ کے نام پر انسان کو تکلیف آئے نا اس تکلیف سینے میں کیا لطف آتا ہے میں آپ کے لئے یہ دعا تو نہیں کرتا کہ آپ تکالیف سے گزریں لیکن کبھی تکلیف آ جائے نا پھر اللہ کو لطف اطاف فرماتے ہیں میں چونکہ ان تکالیف سے گزراؤں اور ہم نے ان تکالیف کے لطف اپنے خود محسوس کی ہیں محسوس کی چیز بندہ اپنی زبان سے سمجھا نہیں سکتا کہ اللہ پاکہ نے اس میں سکون کتنا رکھا ہے اللہ نے راحت کتنے رکھی ہے بظاہر دیکھنے والے تکلیف سمجھتے ہیں لیکن اس کو تکلیف نہیں ہوتی مولا جلال علی رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا والے جب راحت دینا چاہیں پہلے اسباب راحت دیتے ہیں تو پھر راحت ملتی ہے اللہ جب راحت دیتے ہیں اسباب راحت چھوڑ کے پھر راحت دیتے ہیں اسباب غم کے ہوتے ہیں اللہ دیتے خوشی اور دنیا والے اسباب غم ختم کرتے ہیں پھر خوشی دیتے ہیں یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو کیا فرمائے رب سجن احب علیہ مما یدعون اے اللہ جس کے طرح مجھے یہ بلاتی ہے نا مجھے اس سے آپ کے جیل آپ کی محبت کے جیل خانہ احب ہے مجھے محبوب ترین ہے اب بظاہر جیل میں جانا تکلیف دیا محبوب ترین کیسے ہو گیا دیکھر یہ یوسف علیہ السلام سے پوچھو جن کا خدا سے تعلق مضبوط تھا انہیں عورت کے پیار پر خدا کی جیل خانے کو ترجیح دی ہے یوسف علیہ السلام نے مولا رومی فرماتے ہیں گر او خاہد این غم شادی شوات پائے بند آزادی شوات مولا رومی فرماتے ہیں گر او خاہد این غم شادی شوات این پائے بند آزادی شوات اللہ جب چاہتے ہیں تو غم کو خوشی بنا دیتے ہیں اللہ جب چاہتے ہیں تو پاؤں کی بیڑیوں کو آزادیاں بنا دیتے ہیں دنیا میں دو لوگ آزادی پہرے بیڑی کاٹتے ہیں پھر آزادی ملتی ہے نا وہ پاؤں میں بیڑی ہوتی ہے پھر بھی آزادی ہوتی ہے حضرت زید آپ نے پڑھا ہے زید غلام تھے حضور کی خدمت میں آئے لینے کے لیے پیچھے چچا پہنچا کہا تمہاری مار ہوتی ہے باپ رہتا ہے قبیلہ بہت پریشان ہے کہا میں نے نہیں جانا کہا ادھر ٹھہروگے تو غلامی کی زیدی گزاروگے حضرت زید نے کیا فرمایا میں یہ غلامی اس آزادی پہ میں اس آزادی کو اس غلامی پر قربان کرتا ہوں میں وہ آزادی چھوڑتا ہوں حضور کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا اب یہ غلامی کو اختیار کرے تو اس کو سمجھیں گھلامی کا مزہ کیا ہوتا ہے بیسے زبان سے تو بندہ نہیں سمجھا سکتا میں آپ کی خدمت میں کیوں عرض کرتا ہوں کہ آپ ذکر کریں کسرت سے کریں نہ مزہ پھر کریں مزہ پھر کریں کرتے رہیں ایک وقت آئے گا جب ذکر آپ کا مزاج بن جائے گا پھر آپ کو خلوت میں ذکر کا لطف آئے گا پھر آپ دعائیں دو گے جو استاجینہ میں صحیح راستے پر لگایا تھا ابھی تو آپ کو کہا یہ کوئی بات ہے یہ کوئی کام ہے یہ کوئی کرنے والی کام ہے علم ذکر سے افضل ہوتا ہے ابھی تو آپ نے اسی پر دلائل دیتے رہنے یہ سوال جواب سمجھا گیا حکیم العمت حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ کی ایک عبارت ہے جو اشرف الجواب میں ہے اس پر غیر مقلدی نے اعتراض کیا ہے پہلے عبارت سننے دوسری قوموں کو یہ شبہ کہ یہ لوگ بڑے سنگدل ہوتے ہیں کہ انہی جانوروں کے گلے پر چھوری پھیرتے ہوئے ذرہ بھی رحم نہیں آتا مہد نواقفی یا تانت سرکشی زیادتی سے ناشی پیدا ہونے والی ہے مگر عجیب بات یہ ہے کہ یہ شبہ اور اعتراض فقط گائے کی قربانی کے مطالق ہے چوہے بکری مرغی کبوتر کے مطالق نہیں معلوم ہوتا ہے دال میں کالا ہے یعنی اس شبہ کا سبب ترحم نہیں بلکہ مہد حمیت مذہبی ہے اشرف الجواب اساول سبا چوراسی اعتراض کا خلاصہ گیا ہے غیر مقلد کہتے ہیں کہ حکیم الامت مجدد علی ملت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی یہ چوہے کبوتر اور مرغی کی قربانی اجکائل ہے اور حکیم الامت تھانوی چوہے کی حلال ہونے کے قائل ہے کیوں ہندو نے اعتراض کیا تھا کہ تم گائے زبا کرتے ہو ظلم کرتے ہو حد تھانی فرماتے ہیں اگر گائے زبا کرے تمہیں ظلم نظر آتا ہے تو جب چوہہ بکری یہ چوہہ مرغی اور کبوتر زبا کرے پھر تمہیں ظلم کیوں نظر نہیں آتا الزامی جواب دے رہے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے تھانوی جس طرح گائے کے حلال ہونے کے قائل ہیں تو چوہے کے بھی حلال ہونے کے قائل ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ آپ حکیم الامت تھانوی کی باروں کو سمجھے نہیں حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے الزامی جواب دیا ہے ان کے اوپر الزام لگایا ہے ہم گائے زبا کرتے ہیں تو تم اعتراض کرتے ہو کہ مسلمان ظلم کرتا ہے تو جب تم چوہے کھاتے ہو تم چوہے مار کے کھا جاتے ہو چوہے کو تکلیف نہیں ہوتی جب تم مرغی زبا کر کے کھاتے ہو تکلیف نہیں ہوتی جب کبوتر کو کارتے ہو تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی تم کبوتر کاٹو اعتراض نہیں ہے تم مرغی کاٹو اعتراض نہیں ہے بکری کاٹو اعتراض نہیں ہے چوہہ کاٹ کے کھاؤ اعتراض نہیں اور ہم قربانی کی گائے زبا کریں تو تم اعتراض کرتے ہو ثلیت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے چوہے کو حلال نہیں فرمایا بلکہ آپ نے الزامی جواب دیا ان پر الزام لگایا ہے اگر ایک چیز ہم نے زبا کی ہے تو چار تم بھی زبا کرتے ہو اگر گائے کو درد ہوتی تو ان چار کو تکلیف نہیں ہوتی تو تم بھی تو کاٹ کے کھا جاتے ہو یہ حضرت ثانوی نے الزامی جواب دیا ہے لیکن ان لوگوں نے اعتراض کہ حضرت ثانوی رحمت اللہ حلال ہونے کے قائل ہیں یہ بات ہرکس ٹھیک نہیں ہے سوال سوال یہ ہے قربانی کے دن جانور زبا نہ کریں بلکہ جانور زبا کرنے کی بجائے جانور کی قیمت صدقہ کر دیں تو کہتے ہیں فیدہ بہت زیادہ ہوگا مثلا ایک دن میں اگر مسلمان ایک عرب روپے کے جانور خرید کے زبا کرتے ہیں اس کی بجائے ایک عرب روپےہ جمع کریں سکول بنا دیں ہسپتال بنا دیں یتیم خانہ بنا دیں اور چیزیں بنا دیں اس میں فیدہ زیادہ ہوگا گوشت اکھایا اور ختم ہو گیا تو اگر ایک دن میں ایک عرب کے جانور زبا کرنے کی بجائے ایک عرب روپے کو صدقہ کر دیں یا اس ایک عرب روپے سے کچھ چیزیں بنا دیں تو شاید اس کا فیدہ زیادہ ہو اس لئے بہتر ہے کہ یہ کام نہ کریں یہ کریں جواب سنیں ہم نے کہا یہ اطراز وہ کرتا ہے جو اسلام کے مالیاتی نظام سے غافل ہے اگر اسلام کا مکمل مالیاتی نظام علم میں ہو پھر یہ اطراز کبھی نہیں کرتا اس کی وجہ اگر آدمی کے پاس زمین ہے تو زمین کی پیداوار پر اللہ نے عشر رکھ دیا ہے اب زمین کے باغات زمین کی فصلیں اس کا صدقہ جا رہا ہے اگر آدمی کے پاس سونا اور چاندی مالے تجارت موجود ہے اس پر اللہ کریم نے سکات رکھ دی ہے اب سکات کا پیسہ جا رہا ہے اگر آدمی مسلمان بالغ ہے صاحب استطاعت ہے اور عید کے دن ہے اس کو بر صدقت الفطح رکھ دیا ہے جیسے غریبوں کی حاجات پوری ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ صدقات نافلہ بھی رکھے ہیں جو غریبوں کی حاجات پوری کرتے ہیں اللہ رب العزت کی جو منشاہ ہے وہ یہ ہے کہ اس دن صرف اور صرف محبوب ترین اپنا جانور زبا کرو تم نے صدقہ فطر بھی دیا ہے تم نے بغات مشر بھی دیا ہے تم نے سونا چاندی میں زکاعت بھی دی ہے اور اگر تمہارے پاس زیادہ تعداد میں جانور موجود ہے کچھ شرائط کے ذات اس میں جانور بھی تم نے زکاعت کے طور پر دے دیا ہے اب ہماری خواہ یہ ہے کہ جو جانور موجود ہیں اور تمہاری محبوب چیز ہے اس کو زبا کر کے اس کا گوشت بھی اللہ کے راستے کے اندر دو اور یہ جانور بھی زبا خدا کے نام پر کرو تو مالیاتی نظام اگر دوسرا نہ ہوتا یہ اتراز بجاتا یتیم خانوں کے لیے ہسپتالوں کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے دیگر مالیاتی نظام موجود ہے اور ہم دیانت کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان مکمل زکاعت مکمل عشر مکمل صدقات ادا کریں تو دنیا میں شاید زکاعت لینے والا کوئی غریب بھی نہ ملے کوئی فقیر دنینے والا نظر نہ آئے تو یتیم خانے پر تو حاجت نہیں پیش ہے قربانے کی جانوروں کے لیے اس کے لیے اور دیگر ہمارا مالیاتی نظام موجود ہے اس لیے اس پر یہ اتراز کرنا بالکل فضول ہے کہتے ہیں قربانی میں ہم جو جانور زبا کرتے ہیں بظاہر اس سے خون بیتا ہے وحشت پیدا ہوتی ہے غلازت پھیلتی ہے تو قربانی کی جانور زبا کرنے میں فوائد کیا ہے ہم کہتے ہیں بات سمجھیں قربانی کے جانور زبا کرنے میں کئی ایک فوائد ہے مثلا حکم یہ ہے اور افصل یہ ہے کہ جانور خود پالیں خود جوان کریں پھر اس کو خود زبا کریں آپ مارکیر سے خرید کریں اور زبا کریں تو جانور سے پیار نہیں ہوتا اور بچپن سے جانور اپنے ہاتھ سے پالا ہو وہ جانور محبوب ترین جانور بن جاتا ہے اب اس کو اپنے ہاتھ سے زبا کرو تو جس جانور کو خود پالا ہو اپنے خود زبا کریں یہ بہت مشکل ہے محبوب ترین چیز کو اللہ کے نام پہ زبا کرو اللہ یہ چاہتے ہیں نمبر دو مسلمان پر نماز روزہ حج زکاة اسی طرح مسلمان پر اللہ پاک نے جہاد بھی فرض قرار دیا ہے اور جہاد کے اندر بنیادی بات کیا ہے ازاق کا کٹنا خون کا نکلنا خون کا پینا اور زخم کا آنا جس بندے نے کبھی زخم نہیں دیکھے خون نہیں دیکھے ازاق کٹتے نہیں دیکھے اچانک جہاد کے اندر جائے گا معمولی سا خون دیکھے گا تو اس کا تو کلجہ موک آ جائے گا اس لئے حکم دیا کہ ہر سال جانور زبا کرو اور افصل یہ ہے کہ قربانی کے جانور اپنے ہاتھوں زبا کرو جب اپنی اپنے ہاتھ سے جانور کو زبا کرنے کے مشک کرتا ہے تو وہ کافر جو انعام کی طرح ہے پھر اس کو زبا کرنے میں انسان کو تکلیح محسوس نہیں ہوتے اور جیسے نے کبھی جانور کو بھی زبا نہیں کیا وہ کفار جس کو اللہ علاقہ اللہ نام کہتے ہیں یہ وہ بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑا ظلم ہے جانوروں کو زبا کرنے کی عادت پڑ جائے گی تو جانوروں کی طرح جو کافر ہے اس کو زبا کرتے ہیں پھر بندے کو ظلم ظلم و نظر نہیں آئے گا بلکہ اس کو لذت محسوس ہوگی میں اللہ کے باغی کو زبا کر رہا ہوں خدا کے باغی کا وجود دنیا سے ختم کر رہا ہوں پھر آدمی کو نراز کی جا غزوِ بدر کے موقعے پہ اس طرح نے کیا عرض کیا تھا یا رسول اللہ میرے خاندن میرے حوالے کریں علی کے خاندن اس کو دیں صدیق کے خاندن اس کو دیں ان خدا کے دشمنوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے زبا کریں جب اسلامی حمیت اور غیرت ہونا تو پھر آدمی کا زوگ الگ ہوتا ہے اور جب مذہبی حمیت رہو تو پھر یہ باتیں سمجھانی بڑے مشکل ہیں اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں پھر کو موقع بر میں تفصیل سے ارز کروں گا جس طرح توحید کا تعلق نقل سے نہیں عقل سے ہے جہاد کا تعلق دلائل سے نہیں غیرت کے ساتھ ہے بات سمجھ آگی توحید کا تعلق نقل سے نہیں عقل سے ہے وحی نہ ہو فترت وحی کا زمانہ عقل ہو توحید پر ایمان پھر بھی فرض ہے نبی آجے اور وحی آجے اور عقل نہ ہو توحید پر ایمان پھر بھی فرض نہیں ہے تو توحید کی بنیاد عقل ہے نقل نہیں ہے اسی طرح جہاد کی بنیاد غیرت ہے جہاد کی بنیاد دلائل نہیں ہے غیرت ہو تو پھر بندہ سب کچھ کرتے ہیں ابھی چند دن قبل کی بات میں ملیشیہ سفر میں تھا تو مقبوضہ کشمیر سے کچھ لوگ آئے تھے ملنے کے لئے تو حضرت کشمیر میں ہم کیا کریں میں نے کہا تم گناہ چھوڑو اور جہاد کرو ساتھ ایک مفتی صاحب بیٹھے تھے جہاد کے لئے شرائط ہوتی ہیں میں نے کہا ہم پانچ بندے ادھر بیٹھے ہیں ابھی کو ہمارے اوپر ہے ہمارا مال چھینے تو پھر آپ کو امیر بنائے یا میں امیر بنوں گا کیا کرے پھر نہیں مال بچائے میں نے کہا نہیں پہلے فش رہا کرے ایک امیر کیسے کو بنا رہا ہے وہ ہمارا مال چھینے ہیں ہماری ٹھکائی کر رہے ہیں اور ہم بیٹھے نہیں امیر بنا لیکن ان سے بچنا کیسے اور میں نے کہا قبلہ یہ شرائط تب ہوتی ہیں جب پوری دنیا میں خلافت موجود ہو پوری دنیا میں سلام کو شان و شکت موجود ہو دنیا مسلمان کی عزت محفوظ ہو پھر کسی کفری علاقے میں حملہ کرنا ہو یہ شرائط تب ہوتی ہیں اور جب کافر حملہ کرے ہم دفاع کریں پھر وہ شرائط نہیں ہوتی کچھ آپ مرتضی خیال پرمائیں بس خموش ہوگئے پھر کہتا ہے اچھے ان کو بتائیں یہ کیسے جہاد کریں میں نے کہا یہ میں نہیں بتا سکتا کیسے کریں کشمیر والے کیسے کریں یا کشمیر والے کشمیر میں فیصلہ کریں نہ میں کشمیر گیا ہوں نہ میں نے دیکھا ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کیسے کریں لیکن یہ ضرور گوں گا کہ کریں بات سمجھا گی کیسے کریں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ابھی آپ لوگ کیسے کرو ہر بندہ اپنے ملک اپنے محول کو جانتا ہے میں نے اس لئے آپ سے کہنا کہ آپ نے پھر کہنا ہے استاذ جی تخصوصات کو آپ درمیان میں لے آتے ہیں تمہیں سمجھا گی جو بات میں کہنا چاہا رہا ہوں نہیں سمجھے پڑا ہوا ہے شرائط ہوتی ہیں شرائط ہوتی ہیں بس کہاں ہوتی ہیں کب ہوتی چھوڑو بس شرائط ہوتی ہیں نماز کے لیے بھی شرطیں ہیں فلان کے لیے بھی شرطیں ہیں ہم نے کہاں ہیں شرطیں نماز کے لیے قبلہ شرط ہے یا نہیں اور اگر قبلہ ممکن نہ ہو تو پھر اب کدھر گئی شرط نماز کے لیے بس شرط ہے کہ نہیں پانی نہ ملے پھر کدھر گئی شرط نماز کے لیے وقت شرط ہے کہ نہیں اور وقت پہ نہ پڑ سکے تو پھر شرطیں کدھر گئی آپ کی قوم کو دھوکہ دیتی ہو نماز فرض ہے مگر کچھ شرائط ہے جہاد فرض ہے مگر کچھ شرائط ہے اب کرو ان شرائط پر بات میں نے کئی بار کہا مجھے بحمد اللہ مسائل پر بڑا شرط صدر ہے مجھے کوئی الجن نہیں میں دعوت کے اندر وقت ہی نہیں لگاتا لیکن تبلیغ کے کام پر تم ہزار اطراز کرو میں جواب دوں گا مجھے شرط صدر ہے میں عملا جہاد کے اندر نہیں ہوں لیکن آپ جہاد پر لاکھ اطراز کریں میں جواب دوں گا مجھے شرط صدر ہے اس پر یہ اللہ کا بہت بڑا حسان ہے کہ اللہ پاک نے میں دین کے معاملے میں ایسا شرط صدر عطا فرمایا ہے الجن نہیں آپ کو بھی مجلس لگا لیں جتنے اطراز تمہارے پاس موجود ہے تم دل کھول کے کرو لیکن یوں نہیں کہ اطراز کر لو جواب دور ہو جائے پھر بھی غور کریں گے پھر بھی مشورہ کریں گے پھر بھی میں پوچھوں گا پھر پوچھ پاس چھوڑو پھر اگلا کام کرو اگر پوچھنے پاسنے میں لگنا ہے پھر ہمارا وقت سے زائے کیوں کرتے ہو یہ میں غلط کہہ رہو ٹھیک کہہ رہو چلے خدا مجھے بھی سمجھتا فرما آپ کو تو ہے ہی ہے اللہ ہمیں سمجھتے میں تو اپنی سمجھ کی دعا کرتا ہوں آپ کی تو دعا نہیں کر رہا چلے ایک سوال بس ختم کریں ایدم ہر سال ہزاروں اور لاکھوں جانور زبا کرتے لاکھوں جانور زبا کرنے سے مسلمانوں کو معیشت بہت متاثر ہوتی ہے لاکھوں جانور ایک دن زبا کرنے سے معیشت بہت متاثر ہوتی ہے اگر ایک دن میں لاکھوں جانور زبا نہ ہوں جیسے ہم جانور بکتے ہیں اور پورا عفتہ گوشت ہوتا ہے جانور دیگر کاموں کے اندر لائیں گے تو معیشت مستحقم ہوگی ایک دن میں لاکھوں جانور زبا کرنا یہ معیشت کمزور کرنے کے مترادف ہے ہم نے کہا اللہ سمجھ اتا فرمائے قربانی کے جانور سے معیشت کتنی مضبوط ہوتی ہے آپ ذرا فوایت سنیں نمبر ایک جانور پالنا جب قربانی کے دن جانور زبا کرنا ہے جانور پالنے ہیں نا ایک دن میں جانور ایک سال کری ہوتا ایک دن میں جانور دو سال کری ہوتا ایک دن میں اونٹ پانچ سال کری ہوتا جو اونٹ قربانی میں زبا کو اس کو پانچ سال پالنا ہے جس گائے بینس نے زبا ہونے دو سال پاننا ہے جس بکری نے زبا ہونے ایک سال پاننا ہے تو جب جانور آپ پانیں گے تو اس میں ایک سال تک کتنے لوگ مصروف رہیں گے مزدوری بھی کریں گے چارہ بھی چاہیے سب کو چاہیے تو جب چارہ چاہیے تو زمینے عباد ہوں گی زمینے عباد کریں گے تو کھا دے چاہیے کھا دے چاہیے تو پھر فیکٹریوں ہوں گی فیکٹریوں گے تو مزدور ہوں گے تو قربانی کی جانور معیشت کمزوری ہے مضبوط ہو رہی ہے نمبر دو جب جانور کو آپ نے پالنا ہے تو چارہ خریدنے تو جب چارہ خریدیں گے تو چارہ دہات سے شہر کے اندر آئے گا پھر چارہ کی منڈی بنے گی وہاں پر دکانیں بنے گی وہاں پر مزدور ہوں گے تو معیشت مضبوط ہوگی کمزور تو نہیں ہوگی نمبر تین جب جانور کو دو سال بعد زبا کرنا ہے تو دو سال تک جانور کی دیکھ بال بھی کرنی ہے دیکھ بال خود نہیں کر سکتے نوکر رکھیں گے تو غریب آدمی کے مزدوری مل جائے گی نمبر چار جب آپ نے جانور گائے دو سال کے بعد زبا کرنی ہے جانور تو جب بڑا ہوگا تو دودھ بھی دے گا اونٹ پانچ سال کی اونٹنی زبا کرنی ہے تو بڑی ہوگی دودھ بھی دے گی سارا دودھ تو بندے پیتے نہیں ہیں پھر دودھ فروخت بھی کرتے ہیں تو معیشت کمزور نہیں ہوگی معیشت مضبوط ہوگی نمبر پانچ اگر جانور شہر سے باہر ہیں شہری لوگ جانور نہیں پالتے تو باہر سے جانور شہر میں لائیں گے تو اس کے لئے آپ کو منڈی کا انتظام کرنا پڑے گا ٹرانسپورٹ کا انتظام کرنا کرے گا ٹرانسپورٹ پر ڈرائیور چاہیے اس کو لادری کے لئے مزدور چاہیے مزدور ہیں جہاں کام کرنا ان کو کھانا چاہیے کھانے کے لئے پھر ہوتل بنیں گے ہوتلوں کے لئے گھندم چاہیے سبزیاں چاہیے گوش چاہیے تو معیشت مضبوط ہو رہی ہے نا کمزور تو نہیں ہو رہی نمبر پانچ نمبر چھے منڈیوں کا مستقل نظام اور کئی لوگوں کی روزی نمبر سات بیچنے کے نتیجے میں ذرہ مبادلہ ایک دہاتی آدمی کیونکہ پیسے نہیں ہیں اس نے دس گائے پال لی عید کے دن بیچے گا تو اس کو ایک کٹھا چھے لاکھ رکھے مل جائے گا ویسے ایک سال میں شاید چھے لاکھ اس کے پاس نہ ہے لیکن اس کے ورے سے چھے لاکھ آ جائیں گے اونٹ بیچے گا اس کو بارہ لاکھ مل جائیں گے تو ذرہ مبادلہ ملے گا نمبر آٹھ کسائیوں کا نظام اور عجرت اب اس دن کسائی تلاش کرنے پڑ دیں کسائی تھوڑے پڑ جاتے اور کسائیوں کے نخرے دیکھنے والے ہوتے اگر یہ قربانی نہ ہوتا تو کسائیوں ایک دن میں اتنے پیسے کہاں سے ملتے ایک مہینے میں بندہ جتنے پیسے نہیں کماتا جتنے ایک دن میں کسائی پیسے کما لیتے ہیں نمبر نو کھال دینے میں مدارس عربیہ کی امداد ہر آدمی نے تو کھال کو اپنے گھر استعمال میں نہیں لانا نہ ہر آدمی نے فروخت کرنا ہے تو جب کروڑوں کھالیں آپ فروخت کریں گے اربو روپیہ دینی مدارس کی ملے گا تو طلبہ کا بھی فائدہ ہوگا دین کا فائدہ ہوگا نمبر دست گوشت مدارس غربہ اور مساکیر اور متاثر علاقوں میں وہ جو لوگ سال بر میں گوشت نہیں کھا سکتے قربانی کی دن کلو کے حساب سے گوشت لیتے ہیں پھر قربانی کا گوشت قربانی کی دن نہیں کھانا آپ زخیرہ بنا کر رکھو تو چھ ماہ تک کھاتے رو تو غریب کا کتنا فائدہ ہے نمبر گیارہ کھالوں کا انتظام فیکٹریاں کارخانے کاروبار لوگوں کا روزگار قربانی کی کھال تو مدارسے کو دیں گے مدارسے والا فیکٹری کو دے گا اب فیکٹری والے پہلے اس کو بال اتارنے پھر اس نے اس کو رنگنا ہے پھر اس نے فیکٹری کے اندر جانے پھر چمڑے نے دنیا میں جانے تو صرف ملک نہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے ایک دن میں معیشت کھڑی ہو جاتی ہے کتنی بڑی یہ تجارت ہے کھالوں کی کہ آپ کس کا اندازہ نہیں ہے ہم تو بہت کم قیمت میں کھال بھیجتے ہیں اس سے فیکٹری والا کتنا منافع کماتا ہے کسی فیکٹری میں جا کر دیکھنا میں نے تو جا کر دیکھا ہے ایک ایک جوتا کتنی سی کھال سے بنتا ہے اور ایک کھال میں جوتے کتنے ہوتے ہیں اور اب چینہ والا عجیب نظام کی ہے وہاں کھال جاتی ہے وہ اس کو خاص کمکہ لگاتے ہیں کھال پھول جاتی ہے وہ اس کو کاٹتے ہیں اور کاٹ کر ایک کھال کی چار بناتے ہیں یعنی اگر آپ نے ایک کھال چار ہزار کی بیچی ہے نا وہ اس کھال کو سولہ ہزار کی بنا دیتے ہیں نمبر بارہ اشیاء کی بناوٹ دیکھو کوٹ ہیں خیمے ہیں جیکٹس ہیں یہ سب کچھ کس سے بن نہیں ہے ان کھالوں سے بن نہیں نمبر تیرہ کمپنیوں اور کارخانوں کا نظام علوں کا روزگار کمپنیوں کا مطلب کیا اس نے فیکٹری میں جانا ہے پھر چمڑے نے تیاروں کے آگے جانا ہے پھر جوتیاں ایک فیکٹری الگ ہو جائے گی فوٹبال الگ ہو جائے گی دستانیں الگ ہو جائے گی جیکٹیں الگ ہو جائیں گے تو قربانی کے دن کی قربانی سے معیشت مستحقم ہوتی یا کمزور نہیں ہوتی اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی تفیق اطاف فرمائے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اچھے سیستا جانور قربانی کے موقع پر زباہ کرنے کی تفیق اطاف فرمائے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ما لنا رب سوا لا الہ الا اللہ لا الہ موسیقی